میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی اہلِ بیس سے محبت ہم اہلِ سنت میں ہیں میں تحدیثِ نعمت کے طور پر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ وہ کسی میں نہیں اور محبت کے اس میدان میں آپ کا ہمارا سب کا مقابلہ ہونا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہم رسول اللہ کے سامنے جا کے کہیں گے آقا آہ ہم آپ کی اہلِ بیس سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہر ایک کی طرف سے یہی آواز بلد ہوگی قیامت کے دن تو حضور کتنے خوش ہوں گے کہ میرے امت کی کس طرح کہہ رہے ہیں آقا ہم سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں آئیے 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 ان کانفرنسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم فکری طور پر آگے بڑھیں ان کانفرنسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بہتر منصوبہ بندی کر کے امت کو جوڑنے کی کوشش کریں ان کانفرنسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ملہدین کا راستہ روکیں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے استعماری طاقتوں کو بتائیں کہ اب ہم اس روح زمین پر مزید فلسطین نہیں بننے دیں گے ہم اس روح زمین پر مزید کشمیر نہیں بننے دیں گے یہ اسی صورت ممکن ہے کہ مولا علی کی فارم مولا پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے دل میں سب کا احترام بچھا لیں گے اپنے دل farklı متحMay ملتی ملتی ملتی